ڈاکٹر صاحبہ اتنا کلیر کا ٹرول نے بتا دیا کہ اسی سال اکٹوبر میں نیکس چیف جسٹس جو ہے جسے منصور علی شاہ صاحب ہوں گے اب پاکستان تحریکن صاحب وہ کامس کم کانٹروورسیز اس کے اوپر نہیں کرنی چاہیے اور جواب آپ دینا چاہے احسان فراموشی کی داستان جو بھٹی صاحب نے پڑھ کے سنائی اور جس سے میں ہنڈر پرسن اگری کرتا ہوں آپ دے سکتی ہیں لیکن معاملہ مافی پر یہ تلافی بھی ختم ہوگا بہت شکریہ ہم تو بڑے آجز سے لوگ ہیں ہم تو سارے مافیا سر ہر قسم کی چیز سے ہم تو مافی مانگ چکے لیکن بات یہ ہے نا کہ ہم تو irrelevant ہیں میں تو پہلے ہی آپ کو میرا مدہ یہی تھا کہ ہم irrelevant ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں آپ نے ٹکا ٹوکری کر دیا ساڑھے تین سال ستر سال میں سے ساڑھے تین سال ہم نے حکومت کی اس کا سارا ستر سال کا گاند ہمارے پر آپ نے ڈال دیا ہم بڑے آجز لوگ ہیں ہم نے وہ بھی قبول کر لیا آپ سب کچھ کر لیں ہمارے ساتھ بات مسئلہ کیا ہے مسئلہ صرف ایک ہے وہ ہے پاکستان کو چلانے کا چوبیس کروڑ عوام کو ان کا حق دینے کا آپ سوائے اس کے کہ عوام کو بجلی کی مسیبتیں ڈال رہے ہیں آپ نے کیا ڈیڑھ روپے ہائیڈرو الیکٹرک آپ کی بجلی بنتی ہے ڈائی روپے آپ کی کول والی ہے جو تھر تو آپ اسی روپے پر یونٹ پاکستان کی عوام غریب آدمی جو دیاری کرتا ہے ہزار روپے پندرہ سو روپے دیاری کرتا ہے اس سے آپ یہ اس کا خون چوس رہے جو متوسط طبقے کا بندہ تھا اس نے اپنے بچے سکولوں سے اٹھا لیے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر فردر یہ کیا کہ جو بچے ماں باپ کا ہاتھ بٹا رہے تھے سو دو سو ڈالر کما کے انٹرنیٹ کے تھو ان کا بھی آپ نے گلہ گھونٹ دیا کہ وہ بھی وہ نہ کمائیں تو آپ چاہتے کیا ہیں آپ اشرافیہ تو پہلے ہی بڑے مزے میں ہیں اور وہ اشرافیہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سب پارٹیوں میں ہیں ہماری پارٹی میں بھی اسی اشرافیہ کے ہاتھ اور پیر ہیں جو بجلی کی آئی پی پیز جن کی ہیں جو چینی کی شگر ملے لگاتے ہیں جن کی فرٹیلائزر کی فیکٹری ہیں تو یہ سب اشرافیہ ستر سال سے پاکستان کے عوام کا خون پی رہی ہے اور یہ جو تجربہ کار بڑی آلہ ٹیم بار بار اس کو لاتے ہیں سوائے چوری سوائے پاکستان کے بچوں کا حق لوٹنا اور اپنے آپ کو مراد دینے ڈالروں کے لیے وینٹی لیٹر کی کہانی بیگرز کانٹ بھی چوزرز کی کہانی لے کے پوری دنیا میں پھڑتے ہیں اور جب ان کو کہا جائے کہ خرچے کم کرو تو جہاں انہوں نے جہاں بارہ ان کی منسٹریاں ہونی چاہیں گے ٹوٹل انہوں نے چالیس بنائیویں اٹھارویں ترمیم کے بعد سب کچھ دیوان ہو گیا لیکن یہ ایک چھٹی نہیں دینا چاہتے یہ سارا اشراف میں تو ہوئی جی میں نے تو آپ کو کہا آپ تو پیدائشی خراب ہے نا جیلسی کا کیا ذکر ہے آپ چھوٹے چھوٹے یہ اتنے بڑے ہمارا ان سے کیا مقابلہ ڈاکٹر صاحب میری بات تو سنیں آپ جیلس اس لیے ہیں کہ آپ اتنی دیر کے بعد آپ پیدائشی خراب ہیں یہ بھی میں آپ کو جیلس کا ریزر سنیں جیلس آپ اس لیے ہیں کہ آپ اتنی دیر کے بعد آپ کا ایک لیڈر پرائیم ایسٹر بن پایا تحریک انصاف کا یہاں پہ لائنے لگی ہوئی ہے کہ شباز شریف بھی دو سال کے اندر دو دفعہ پرائیم ایسٹر بن گئے آپ جیلس ہیں آپ مشکل سے ایک دفعہ بن پائے ہیں اور اس کے بعد آپ جیل چلے گے شباز شریف جو ہے دو دفعہ پرائیم ایسٹر بن گئے کیوں بھٹی صاحب یہ جیلس نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ جو ہے اس لیے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ایک خلی اپنی بہین کی محصومیت میں کامران بھئی آپ پیدائشی خراب ہیں خلی ایک بات کریں آپ پیدائشی خراب ہیں اور ہم اسے نہیں دیتے مسئلہ صرف یہ ہم اسے نہیں دیتے کامران بھئی ان کی پوچھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی نے زندگی میں تین سال کی حکومت کی ہے چودی پریزلائی نے چودی فواد صاحب نے یا عمر یوب صاحب نے ان کو اپنے تیس سال بتا دیں اپنے تیس سال بتا دیں صفوں کا نہیں پتا لیکن اللہ تعالی ان کو سبر دیں اور ان کو بڑے آپریشن سے بچائے بڑا آپریشن کیا ہوتا ہے بڑی صاحب یہ بڑا آپریشن بڑا آپریشن دانیال صاحب کہہ رہے ہیں دعا خیر کر لیں آپ یہ نہ ہو دانیال صاحب کے اپنے اوپر ہو جائے میں نے نہیں کہا یہ آپ نہیں کریں حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا چلے میں کہہ رہا ہوں جی میں کہہ رہا ہوں بٹی صاحب بڑا آپ کے ساتھ مل کے بچا رہا ہوں ان کو بچانے کوشت کر رہا ہوں مل کے بچاتے ہیں بٹی صاحب کسی نے بروانی نا ہے نا نو جی بٹی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ دانیال صاحب کو غالباً غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں نے کونسا آنر پہ اٹیک کیا ہے موسن ناکوی صاحب کی آنریبل وہ ممبر ہیں تو آنریبل میں کیا کمال ہم نے لفظوں کی ریڈ مار دی ہے آنریبل مجھے تو کوئی شک نہیں وہ آنریبل ہیں مگر آنریبل ہوتے تو جب ورل کپ سے باہر ہم نکلے تھے شرمناک طریقے سے استیفہ دے کے گھر چلے جاتے آنریبل ہوتے تو جب ابھی آج ان کا اس وقت تک استیفہ آ چکا ہوتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آنریبل لوگوں میں گھرے ہوئے آنریبل نواز شیف صاحب مشکوک سیٹ پر ہیں آنریبل شباز شیف صاحب مشکوک منڈیٹ پر ہیں آنریبل موسن ناکوی صاحب جانی نہیں چھوڑ رہے ہار پہ ہار ہار پہ ہار اور بڑا آپریشن جس دن ہو گیا نا دانیال صاحب الیکشن کھل گیا آڈٹ کھل گیا اور جو پرانے نائب طرح میم کرتے تو آپ نے سلیٹیں بخشوائی ہوئی ہیں وہ جس دن ہو گیا نا میری تو دعائی بھی بڑا آپریشن ہو کوئی سرجن آئے جو بڑا آپریشن کرے تو اس دن لگ پتا جائے گا اندر سے کیا کا نکلے گا کتنے ایون فیلڈ کتنے سرے محل کتنے دوبائی لیکس کتنے پنڈورا لیکس کتنے سوئیس لیکس اور کہاں کہاں کیا ہے خدا کا خوف کرو یار جالی منڈیٹ پر بیٹھے ہو مشکوک سیٹیں پر بیٹھے ہو ٹکے ٹکے کی باتیں دوسروں کو سناتے ہو کوئی اس ملک پر بھی رحم کرو ہم نے کس کو بھائی جان مجھا بات دیکھ اس کو ٹکے ٹکے کی باتیں سنائیے میں تو ان سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کہ آپ بچے یا کریں ہم نے کس کے اوپر کیے یا کیا باتیں سنائیے میں تو خالی کہہ رہا ہوں کہ بھائی کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی بچے اور چیزوں کو آگے مفامت کی سیت لے کر آگے چلیں اور نہ کوئی بات کیا نہ کہو بات سنائیے یہ ان کا منڈیٹ جو ٹانگا پارٹی ہے یا ٹانگا پارٹی کسی زمانے میں ہوتی تھے اب تو نہیں ہے اب تو بھائی پاپلر پارٹی ہے اور کیا دوزارٹھارہ میں کیسے آئے تھے ایک سیٹ اٹھارہ میں اٹھا کے لے کے آئے تھے مسلط سیاہ تھا اور آج پورا پاکستان بھوکت رہے پورا پاکستان بھوکت رہے انہوں نے جس طرح پاکستان کو ڈیوائیڈ کر دیا نفرت کے بیچ بھو دیئے آپ پاکستان کے کسی جگہ چلے جائیں آپ نے اپنے ملک کے اندر تفریق نفرت اپنے افاج کے اوپر آپ نے اپنے ملک میں بھائیڈ کر دیا آپ نے لوگوں نے بھائی پورا پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا کہ آپ درستو گربہ ہوئے میں ایک دوسرے کے صرف ان کی حرکتوں کی وجہ سے پورا پاکستان آگئے بھائیڈ صاحب بھائیڈ صاحب بھائیڈ صاحب ککلی بھائیڈ جی صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جن کے بڑے آپریشن ہونے ہیں جن کی مرض لا جواب ہو چکی ہے اور ہسپتال کے آئی سی ایو میں وینٹی لیٹر پہ پڑے ہیں وہ اگلے کو جھگتے مار رہے ہیں کہ تیرا بڑا آپریشن ہوگا بھائی بڑے آپریشن کسی دن کوئی سرجن آ گیا نا پیٹ چیرے اس نے تو اس کے اندر سے ہمارا کون نکلے گا لہو نکلے گا آرزووں کا ساتھ نسلے پوائنٹ آگیا